بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ایسی یدیہ رسول اللہ ونالکو اصحابی کے ایسی یدیہ حبیب اللہ السلام علیکم گائے اسمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رومانیہ بیسی کی میلز کے اوپر ہے کافی سارے بھائی پریشان رہتے تھے کہ میلز نہیں آرہی میلز نہیں آرہی میلز نہیں آرہی لیکن کافی سارے بھائیوں اور کب انہوں نے جا کے اپنے پاسورٹ کلیکٹ کرنے ہیں تو ویڈیو سارے کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں اور بیل والے ایک ہوں کو پیس کردیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے سو گائز میلز کے اوپر آ جاتے ہیں کافی بھائی پریشان ہے کہ ہماری میل نہیں آرہی میل نہیں آرہی میل نہیں آرہی لیکن میں نے بارہ ہاں بتایا کہ بھائی جب میل آنا شروع ہوتی ہے تو وہ ایک ساتھ ہی آپ کو میل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بہت سارے بھائی آئیں اپنا پاسورٹ کلیکٹ کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں ابھی جو میرے سننے میں میلز ریسیو ہوئی ہیں وہ زیادہ تار جو ریسیو ہو رہی ہیں وہ اگست کی ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمیں جو نظر آئی ہیں وہ ہورنگ ہے مئی کی یعنی مئی اور اگست یہ دو مہینوں کی کافی ساری میلز بھائیوں کو آئیں ہیں جیسا ہے کہ میرے سننے میں آئے گیارہ اگست کو ایک بھائی نے انٹرویو دیا تھا اس نے پندرہ سپتمبر کو جانا ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولہ مئی والے کو میل آئی ہوئی ہے اس نے اپنا پاسورٹ کلیکٹ کرنے جانا ہے تقریبا چودہ کو جانا ہے پندرہ کو اس نے جانا ہے میرے خیال پندرہ تاک کی جانا ہے اس نے بھی اس طرح کر کے مئی والی اور اس میں اگست والی بہت ساری میلز آئی ہیں اب بہت سارے بھائیوں کو جو میں اصل ویڈیو بنا رہا ہوں میل تو ہر بندے کو پتا ہے گروب میں میں شیئر کر دیتا ہوں کس ڈیٹ کی کون سی میل آئی ہے لیکن اصل جو آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے انٹرویو دیا ہے اور آپ کے ساتھ اور لوگ میں انٹرویو دیا ہے ٹھیک ہے اوروں کے انٹرویو کی جو جو ہے میل آگئی ہے لیکن آپ کی میل نہیں آئی تو آپ کا پاسورٹ ریجیکٹ ہو جائے گا بھائی میرے ایسا نہیں ہے نصیب کی بات ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ایک سال بعد پاسورٹ ریٹرن ہوا اور اس پر ویزا لگا ہوا تھا اس کے بعد ہم مئی والے میں بھی کہتا ہوں مئی والے ریجیکٹ ہیں لیکن 20 مئی کو اس بھائی نے انٹرویو دیا تھا اس کا ویزا بھی ماشاءاللہ لگا ہوا تھا تو آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا دعا کریں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں اگر آپ لوگ اچھے کی امید رکھو گے تو اچھا ہوتا ہے جب آپ نیکٹیوٹی اپنے مائنڈ میں لا دیتے ہیں کہ جی اب تو ویزا لگے گا نہیں اب یہ نہیں ہوگا اب وہ نہیں ہوگا تب پھر آپ کے لئے مسئلہ بن جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فیکٹ سے دور ہو جائیں اگر میں نے کہا کہ یار تین مہینے اگر آپ کے گزر جاتے ہیں تو چانس ویزا لگنے کے بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس میں سچ ہے جتنے زیادہ لیٹ آپ کو پاسپورٹ ریٹرنگ کی میل آئے گی اتنے زیادہ آپ کے چانس کم ہو جاتے ہیں ویزا لگنے کے اور جتنی جلدی آپ کو میل آتی ہے اتنے ہی چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کے ویزا لگنے کے تو دعا یہی کریں کہ جب بھی آپ انٹرویو دیں کوئی بھائی بھی دیں تو ہم دعا یہی کریں گے کہ جلد اور جلد ہمیں میل آئے جتنی جلدی میل آئے گی اتنی جلدی ہمیں پاسپورٹ ریسیونگ میں مزا آئے گا اور سٹیمپنگ دیکھنے کو زیادہ ملے گی تو میلز کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بھائی نے پانچ مئی کو بھی انٹرویو دیا تھا اس کو بھی میل آئی ہے پانچ مئی والے کو اس کے بعد ایک بھائی نے پانچ جولائی کو انٹرویو دیا تھا وہ ان کا فیملی یعنی کتھا انہوں نے شادی کی ہوئی تھی اس کو بھی میل آئی ہے اس کے بعد ایک دو اور بھائیوں کو میرے سننے میں آیا کہ مئی کی بہت ساری میلز رسیب ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور مئی والوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو اگرس کی میلیں آئی ہیں جیسے کہ گیارانگرس کی آئی ہے اس کے بعد ایک اگرس کی دو اگرس کی کچھ میلیں آئی ہوئی ہیں تو ان پہ تو مجھے امید ہے کہ ویزا لگا ہوگا لیکن یہ جو مئی والے ہیں ان کا تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ لگے گا یا نہیں لگے گا کیونکہ تین مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اور تین مہینے سے اوپر تو کم از کم 99% چانس مر جاتے ہیں کوئی ایک آدھ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جس کو ویزا سرم کر کے دیتے ہیں تو میل والے بھائی پریشان نہ ہو اپنے ایجنٹ سے بات کریں کل بھی میل آئی ہیں پرسو بھی میل آئی ہیں یعنی کہ یہ چار پانچ دن لگا تار میل آ رہی ہیں میں نے کوئی جیسا کہ بتایا میں بیزی رہا ہوں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن یہ چار پانچ دن لگا تار میل آئی ہیں بہت سارے بھائیوں نے مجھے پرسنلز سینڈ کی گروپوں میں سینڈ کی کہ ہم جب بھائی یہ چیک کریں میلز ہماری آئی ہیں تو جو بھائی ابھی میلز کے ویٹ میں ہیں کم از کم اپنے ایجنٹ سے اپنے ایجنسی والے سے آپ اپنا پاسورڈ اور اپنی فائل لے لیا کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو چیک کرنی پڑے گی کسی بھائی کی بھی میل آئے گی آپ وہاں پہ ڈالیں گے اپنا پاسورڈ میل کے اوپر اور آپ کی وہ سامنے آ جائے گی کہ بھائی یہ کیا میرا سین ہے اگر آپ کا status پینڈنگ ہے پھر تو آپ کی نہیں آئی اگر وہ آ جاتا ہے کہ جی تھوڑے دنوں میں ہم کر دیتے ہیں یا decide upon آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں آپ کی میل آ جائے گی تو اس کا سب سے بڑا بینیفیڈ یہ ہی ہوگا جب آپ کے پاس میل ہوگی آپ کے پاس پاسورڈ ہوگا آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈیلی بیس پہ اپنے صبح بھی دیکھ سکتے ہیں شام بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کی میل کا پتہ چل جائے گا تو میل والے بھائی پریشان نہ ہو جس طرح ان لوگوں کی میل آئی ہے آپ لوگوں کی بھی جلد جلد انشاءاللہ میل آ جائے گی بس آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ جب بھی آپ کی میل آئے آپ کا ویزا لگاؤ بس تو آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سوڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ